اِنَّ الْحَمْدُ لِلَّهِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَكَفَهُ سَلَمُونَ عَلَى مُحَمَّدِ الْمُصْطَفَى وَعَلَى آلِهِ وَأَسْحَامِهِ أَجْمَعِينَ معظم ناظرین قابل احترام خوادین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم سب یہ پہ جانتے ہیں کہ ہمارے دن اسلام کے اندر اللہ کے بندوں اللہ کی مخلوقات پر رحم کرنا ان کے ساتھ احسان کرنا ان کا سہارا بننا یہ بڑی فضیلت کی چیز ہے بڑی عظیم عبادت ہے لیکن ایسے حالات میں جبکہ ابھی ہم کرونا کے حالات سے گزر رہے ہیں اور بیماری کے ساتھ ساتھ بے روزگاری کھانے پینے کے تکلیف یہ عام طور پر لوگوں کو لاحق ہے خاص طور پر وہ حضرات جو ترے ترے کی مصیبتوں سے یوں ہی دوچار رہتے ہیں جیسے کہ یہ غریب ہیں محتاج ہیں یتیم ہیں رانڈ اور بیوہ عورتیں ہیں ان کی بڑی کرنا ایسے وقت میں اور زیادہ ضروری ہو جاتا ہے پھر اللہ کا کرم یہ ہے کہ ہم اگر ایسے لاچار بے قصو مجبور لوگوں کی مرد کے لیے آگے بڑھتے ہیں ان کا سہارہ بنتے ہیں ان کے ساتھ تعالون کرتے ہیں تو اس کا اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا عجر و ثواب رکھا ہے چنانچہ اس سلسلے میں میں آپ کو ایک حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سناتا ہوں جو متفقہ لے ہیں امام بخائر رحم اللہ نے اس حدیث کو اپنی کتاب کے اندر کتاب النفقات کے اندر اور اسی طرح سے امام مسلم نے اس حدیث کو کتاب الزہد کے اندر اپنی صحیح کے اندر نقل کیا ہے ناریٹ اور روی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث اس طرح سے انا بی حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال السائی علی الارمالتی والمسکین قل مجاہد فی ثبی اللہ احسبوہو قال قل قائمی لا يفترو وقسائیمی لا يفتر معظم عظیم حضرت بہرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی جنہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشار فرمایا کہ کسی بیوہ مسکین اور یتیم و غریب کی مدد کے لئے کوشش کرنے والا ان کے ساتھ تعاون کرنے والا ان کا ظہری سہارہ بننے والا اللہ کی نظر میں ایسے ہی ہے جیسے اللہ کی راستے میں جہاد کرنے والا یعنی اس کا جو سواب ایک مجاہد فی ثبی اللہ کی برابر ہوتا ہے راوی بیان کرتا ہے کہ میں خیال کرتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا عجر و سواب بیان کرتے ہوئے یہ بھی اشارت فرمایا کہ اس کا عجر و سواب اس اللہ کے بندے اور بندی کے برابر ہے جو فرض کی ادائی کے ساتھ ساتھ نوافل میں مسلسل لگا رہتا ہے نفلی عبادتوں پر عبادتیں کرتا رہتا ہے اور اس کو تھکاور نہیں محسوس ہوتی ہے اور اسی طرح سے اس کا عجر و سواب اس روزہ دار کے برابر ہے جو مسلسل نوافل روزے میں لگا رہتا ہے اور روزوں پر روزہ رکھتا رہتا ہے حضرت اکرامی ذرا آپ غور کریں کہ ایک غریب یتیم مسکین بیوہ کی مدد کرنا اللہ کی نظر میں کس قدر محبوب اور پسندیدہ ہے کہ ایسے شخص کا عجر و سواب اللہ نے اس کے برابر رکھا ہے جو اللہ کی راستے میں اپنی جان و مال کے ساتھ جہاد کرتا ہے جان و مال کے قبانی پیش کرتا ہے اور اسی طریقے سے اس کا عجر و سواب مسلسل نواز پڑھنے والے نفل روزہ رکھنے والے کے برابر ہے تو یقینا یہ بہت بڑا عجر و سواب ہے بہت بڑا ریورڈ ہے اگر اس کو ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو میرے محترم بھائیو یوں تو ہمارے لئے ہر وقت جہاد کا موقع نہیں مل سکتا ہے ہم نوافل پر نوافل کہ آدائی کی طاقت نہیں رکھتے ہیں لیکن اس کا سب سے آسان طریقہ ہے کہ ہمارے پاسپروز میں ہمارے اشتدار میں ہمارے قرب و جوار میں ہماری جانکاری میں اگر کوئی یتیم ہے کوئی غریب ہے کوئی رانڈ بیوہ عورت ہے تو ہمیں اس کے مدد کرنے کے لئے بڑھنا چاہیے اپنی صلاحیت اپنی پہنچ اپنی طاقت کے مطابق اس کا سہارہ بننا چاہیے اور اس کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے آپ کی یہ مدد اللہ تعالیٰ کو اس قدر محبوب ہے پسند دیتا ہے کہ انشاءاللہ اس کا جو سباب آپ گھر بیٹھے مجاہد بھی سبیل اللہ کے برابر پائیں گے ایک مسلسل نفل نماز پڑھنے والے اور مسلسل نفل روزہ رکھنے والے کے برابر پائیں گے تو یہ بہت بڑا جو سواب ہے حضرات ہمیں چاہیے کہ ہم اور آپ ایسے موقع پر جبکہ ایسے بے سہارا لوگ ہماری طرف نظریں جمائے ہوئے ہیں ہماری مدد کے محتاج ہیں اور ہر وقت منتظر رہتے ہیں کہ کب کوئی اللہ کا بندہ آئے اور ہمیں ہمارے لئے دو روٹی کا سہارا بن جائے ہمارے لئے مددگار بن جائے تو ایسے وقت میں ہمیں لازم ہے کہ ہم اور آپ وقت میں نکالیں اور اپنی جسم کے ذریعہ اپنے ذہن و دماغ کے ذریعہ اپنے مال کے ذریعہ ان اللہ کے بندوں اور بندیوں کی ہم جس حد تک مدد کر سکتے ہوں ہمیں مدد کرنا چاہیے ان کا سہارا بننا چاہیے اور ان کے خوشی کا ذریعہ بننا چاہیے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے حقوق کے آدائیگی کے ساتھ اپنے بندوں کے حقوق کے آدائیگی کی ہمیں اور آپ کو توفیق ادا فرمائے اور جو کچھ بھی ہماری عبادتیں ہیں رب قریم ان کو قبول و منظور فرماتے ہوئے ہمیں دنیا کی کامیابی کساسات اقبع اور آخرات کی بھی کامیابی نفسی فرمائے عمین اقول و قولی حضا استغفر اللہ لی و لکم و دسائر المسلمین فاستغفروہو بین کل ذم انہو الغفور رحیم و آخر دامانا ان الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ